بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا دوسرا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً پتیس سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچہ دور دور تک پہنچ چکا تھا حجت خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا ان کو ضرورت تھے کہ کوئی امانتدار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں چنانچہ ان کی نظروے انتخاب میں اس کام کے لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کیا اور کہلہ بھیجا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری کی بینا پر میں آپ کو اس کا دونہ دوں گی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور پر مالے اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے اس سفر میں حجرت خدیجہ نے اپنے ایک معتمد بلام محسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا کہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مسطور شہر بسرہ کے بازار میں پھینچے کہ وہاں نسطورہ راتق کی خانقاہ کے قریب میں ٹھیرے نسطورہ محسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نسطورہ محسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ آئے محسرہ یہ کون سخس ہے جو اس درخ کے نیچے اتر پڑے ہیں محسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندانیں بنوحاسن کے جسم چراغ ہیں ان کا نام نام محمد ہے اور لقب آمین ہے نسطورہ نے کہا کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درخ کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا اس لئے مجھے یقینے کامل ہے کہ نبی یہ اپرو زمہ یہی ہیں کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورت و انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں انہیں دیکھ رہا ہوں کاس میں اس وقت جندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی مہرپور مدد کرتا اور پوری جانساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا اے محسرہ میں تم کو نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں کی خبردار ایک لمعے کے لئے بھی تم ان سے جدہ نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کے حدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا سر پاتھا کرمایا ہے حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اسرہ کے بازار میں بفت جل تجارت کا مال پروت کر کے مقبہ مقرمہ واپس آجے واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابلہ شہر مقہ میں داکفل ہونے لگا تو حجرت بیوی خدیضہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئے اور قابلہ قیامت کا منظر دیکھ رہے تھیں جب ان کی نظر خجور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ان نے ایسا نظر آیا کہ دو قریشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایا کیے ہوئے حجرت خدیضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فورت عقیدت سے انتہائی والیحانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جنوہ دیکھتی رہی پھر اپنے غلام محسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو محسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عزیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے پھر محسرہ نے نسطورہ راہب کی گفتبو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا یہ سنوکر حجرت میوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ قلبی تعلق اور بہت عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل چھپ گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی لغبت ہو گئی ان حدیثہ کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و محبت سے پاہدہ ہو اور یہ آپ کے لئے سب کے ذاریہ بھی ایک ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یادہ پسند آجائے اور جنت میں جانے والوں کو شمار کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے توفی قطع فرمائے آمین خدا حافظ و خود دعوانا الحمدللہ رب العالمين